اگر آپ مان رہی میں ہوں ارسلان احمد آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں ایچی ٹی چینل میں فرنس ڈیجیٹل الیکٹرونک سبجیٹ میں آج ہم پڑھنے والے ہیں پیرلل ان سیریل آؤٹ شفٹ ریجسٹرز تو آئیے دیکھتے ہیں پیرلل ان سیریل آؤٹ شفٹ ریجسٹر کیا ہے تو یہ دیفنیشن پہ لے پڑھتے ہیں the input to this register is given in parallel data is given separately to each flip flops and the output is collected in serial at the output of the end of flip flop جیسے آگے ہم پڑھ کے ہیں کہ پیرلل کیا ہوتا ہے کہ ہم simultaneously جو ہے ڈیٹا ان کرواتے ہیں اور سیریل میں کیا ہوتا ہے one bit at the time اور جو ہے ان کرواتے ہیں یہاں پر کہا ہے پیرلل ان اس کا مطلب یہ ہوا کہ register میں جو ہم ڈیٹا ان کروائیں گے وہ simultaneously ان کروائیں گے at the time اور سیریل آؤٹ اس کا مطلب یہ کہ one bit at the time output میں لیں گے ٹھیک ہے تو اور دوسرا یہاں پر کہہ data is given separately to each flip flop تو اس کا مطلب کیا یہاں پر ہمارے پاس جو ہے four bit جو ہے shift register ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے data جو in ہو رہا ہے وہ parallely simultaneously لے رہا ہے لیکن ہر ایک flip flop کے لیے separately data in ہو رہا ہے یہاں پر یہ flip flop دیکھنا ہے تو separately each flip flop کے لیے data in ہو رہا ہے لیکن simultaneously in ہو رہا ہے ٹھیک اور output جو ہم لے رہے ہیں one bit at the time لے رہے ہیں سیریلی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا parallel in shift جو ہے serial out shift registers ٹھیک ہے تو آئیے اس کا functioning دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ ور کرتا ہے تو یہ comparison to دوسرے shift register سے تھوڑا tough ہے اس میں جو ہم یہ different circuitry use کرتے ہیں کیوں use کرتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا جب ہم اس کو define کریں پہلے ہم سمپل اس کی جو ہے circuit کو سمجھتے ہیں کس طرح سے یہ ہے یہاں پر یہ جو ہے three flip flop use کی ہیں مطلب three bit جو ہے ہم جو ہے load بھی کرائیں گے اور output بھی لیں گے تو جو ہے یہ سیریلی یہاں سے output لے رہے ہیں تین flip flops لگائے ہیں میں نے clock pulse simultaneously لگائی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس کو یہاں پر input یہاں دیا ہے اور second flip flop کا جو input ہے وہ first flop output ہے لیکن یہ output جو ہو رہا ہے یہ throw circuitry آ رہا ہے یہ combination circuitry کے through یہ output جو ہے input ہو رہا ہے flip flop number two کا similarly flip flop کا جو ہے flip flop number two کا جو output ہے وہ آ رہا ہے circuitry کے through input to the flip flop number three لیکن cascading ہے لیکن throw circuitry ان کے جو ہے input اور output ہو رہے ہیں اچھا combination circuitry میں ہمارے پاس کیا ہے دو انڈ گیٹ ہیں اور ایک اور گیٹ ہے ٹھیک ہے اور اوپر ہمارے ایک shift ہے ایک load ہے basically ہم اس میں کیا کرتے ہیں دو operation perform کرتے ہیں پہلے ہم data جو ہے load کرواتے ہیں flip flops میں پھر ہم ان کو shift کراتے ہیں کیونکہ serially جب ہم output میں چاہیے ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں serially میں basically ہم shifting کرواتے ہیں تاکہ ہمیں one bit at a time جو ہے output پہ ملے تب ہم اس میں shifting کرواتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں first of all اس کی operation ہم کرواتے ہیں load کی load basically ہمارا active low signal ہے یہ zero پہ ورک کرے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم جو ہے جو ہے اس کو load کرواتے ہیں load کروانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ load ہمارا active low signal ہے ہم یہاں پر یہ zero provide کروارے ہیں shift جو ہے connected ہے inverter کے ساتھ تو یہ اوپر بن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے یہ zero یہ zero ٹھیک ہے اور یہ بن ہو گیا یہ بن ہو گیا یہ تو آپ یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں flip flop one پر جو ہے direct input a not آ رہا ہے اس میں کوئی circuit نہیں یہاں پر یہ a not جو ہے load ہو گیا ہے اگر flip flop number two پہ دیکھیں تو وہ وہاں پر کس طرح کیا load ہو رہا ہے دیکھیں تو اس میں end gate میں ایک input one جو ہے یہاں پر zero آ رہا ہے تو یہ end gate جو one ہے وہ disable ہو گیا یہاں پر یہ zero آ گیا اور بات کریں end gate number two کی تو یہاں پر ایک input one آ رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا input a1 آ رہا ہے جو ہم provide کروارے ہیں تو a1 اور a1 کی جو ending ہوگی تو result ہمیں کیا ملے گا a1 ملے گا اور یہاں سے zero ملے پلس اور مطلب r gate میں کیا کرتے ہیں ہم پلس کرواتے ہیں تو r جو کروائیں گے تو یہاں پر ہمارا a1 لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے flip flop number two پہ جو لوڈ ہوگا a1 ہوگا flip flop number one پہ a not already ہو گیا ہے flip flop number three پہ بھی similarly a2 اسی طرح سے لوڈ ہوگا کیونکہ یہاں پر end gate number three جو ہے وہ disable ہو جائے گا zero ہو جائے گا اور جو ہے end gate number four پہ جو ایک input ہے وہ a2 ہے دوسری a جو ہے one ہے تو result میں ہمیں a2 لوڈ ہو گیا تو یہ کیا ہوگا لوڈ ہو گئے تینے flip flops پر a not a1 a2 یہ ابھی اب ہم لوڈ ہو گئے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ان کو shift کرنا ہے تاکہ ہمیں serial output مل سکے one bit per at a time ٹھیک ہے تو shift کرانے کے لیے ہم لوڈ کو جو ہے one کر دیتے ہیں اور shift کو automatically وہ zero ہو جائے گا جب ہم shift کراتے ہیں تو لوڈ one ہائے کر دیتے ہیں اور shift zero ہو جائے گا inverter کی ثروہ تو ابھی یہاں پر کیا ہو گیا یہ zero ہو گیا یہ one ہو گیا یہ zero ہو گیا یہاں پر a not already تھا basically تو یہاں پر ہمیں کیا ملے گا جب ہم clock pulse apply کریں گے تو یہ zero ہو گیا کیونکہ اس کے ایک input میں zero آ رہا ہے اور similarly end gate number 4 یہ بھی zero ہو جائے گا یہاں پر ایک جو ہے one آ رہا ہے ایک input اور دوسرا input یہاں سے اس کا output جا رہا ہے q1 ٹھیک ہے تو q1 ended with one to output میں ہمیں کیا ملے گا q1 اور q1 r with zero یہاں پر q1 plus zero to output میں ہمیں کیا ملے گا q1 ٹھیک ہے اور similarly یہاں پر q2 ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ q1 جو 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 لوڈ تھا پہلے flip flop one میں تھا اب یہ shift ہو گیا ہے flip flop number two میں اور similarly جو ہے q2 جو ہے loaded تھا flip flop number two میں ابھی ہوئے shift ہو گیا ہے flip flop number 3 میں تو یہ کیا ہوا shifting ہو گئی تو اسی طرح سے ہم q3 پر یہ output لیں گے second pulse میں اور اسی طرح سے جیسے پلس ہمیں apply کرتے جائیں گے output ہمیں serially ملتا رہے گا تو یہ ہو گیا serially output کس طرح سے ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے فیسٹ ہم نے load operations perform کیا shifting ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمیں parallel in serial output ہمیں ملا اچھا اس کی application ہمیں کہاں پر ہے یہ convert کرتا ہے simple بات ہے parallel data کو into serial data تو اس کی ہم جو ہے application communication میں ہی لیتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس numbers of data lines ہوتی ہیں ان کو ہمیں کرمٹ کرنا ہوتا ہے single data lines ملٹی پلیکس ان کیا ہے ملٹی پلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ signal ہیں more than two ہے تو آپ ان کو combine کر کے ایک single composite signal میں آپ send کرتے ہو تو یہاں پر communication lines میں ہم use کرتے ہیں کہ number of data lines ہوتی ہیں ہمارے پاس بہت ساری اس کو ہم ایک single data line میں convert کر رہے ہیں تو یہ اس کی application ہم وہاں پر use کرتے ہیں تاکہ parallel data کو ہم serial data میں convert کر سکیے i hope کے لئے یہ lecture آپ کو clear ہوا ہوگا اگر یہ lecture آپ کو پسند آیا ہے تو like کریں اور سب ہارے channel کو subscribe کریں اگر کوئی question ہے تو comment section میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں thanks for watching this video